میرے بزرگ لال خان صاحب جن نے مجھے موقع دیا کہ آپ سب دوستوں سے آج میں مل سکھوں آپ یہاں آئیں آپ کی آنے پہ میں کہتا ہوں بخیر راغ لے ملکن ہمیشہ پیپس پارٹی کا ایک قلعہ رہا ہے اور آج آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمیشہ پاکستان پیپس پارٹی کا قلعہ رہے گا اور الحمدللہ جب تک لال خان ہے تو ہم سب ساتھ ہیں میں اپنے ورکر ہمائن خان کو بھی اور دیگر پیپس پارٹی کے ورکروں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی بھی کعوشیں ان کی بھی غنگیں وہ سب پوری آ رہی ہیں آج الحمدللہ آپ کی حکومت کی وجہ سے اور ملکن میں امان ہے اس کے ہم آپ کو فوج کو اپنے ان دوستوں کو جن نے جن نے قربانیاں دی ہیں جن نے اپنی جانوں کے نظرانے دی ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں آئی ڈی پی پیس تھے یہاں پچیس لاکھ آدمی آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان کی بیمان نوازی کی تھی اور آپ سب نے ان کو ملکے سنبھالا تھا میں آپ کو اس پہ بھی سلام کرتا ہوں دوستو یہ وقت آج کل پاکستان پہ بڑا کٹن وقت ہے اس لیے کہ ایک طرف نیاک صاحب جس کو ججو نے کہہ دیا ہے کہ مکہ آتک تیرا کھیل نواز گو نواز گو نواز کہ اٹھے پہ چکے پہ چکے رہو کہ اٹھے پہ چکے پہ چکے پڑوں ڈی پشتیس ہوں ہے کھر ڈی جس ہو کر... کرنے 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 رہن کرنے پھرتا ہے نہ باپ خان نہ ماں خان بس یہی خان ہے سو آپ دوستوں نے دیکھا کہ چار سال میں خیبر پکتونخواہ کی حکومت میں ان نے کیا کیا کونسا ایسا خرق لے آئے ان نے بڑے بڑے وائدیں کیے بڑے بڑی آپ کے سامنے آکے ان نے باتیں کی مگر وہ صرف افسوس کے باتیں رہی الحمدللہ آپ کی حکومت نے یہاں گیس دی ہے رشتے بنائے ہیں آپ کی حکومت میں جتنا بھی کام ہوا ہے ملکان میں وہ آپ کی حکومت میں ہوا ہے اس کے بعد ان نے ایک انچ کا بھی کام نہیں کیا جناب عاصم پریزردارے جنبا جناب عاصم پریزردارے جنبا اور اب الحمدللہ آپ کی اپنی کے پی کے میں گیس نکل آئی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی عوام کی حکومت آئے گی تو اس حکومت میں پانی پہ پانی پہ بجلی بنے گی جو آپ کو سرستی ملے گی آپ کی اپنی گیس ہے وہ بھی آپ کو سرستی ملے گی یہ سب بی بی کارڈ جو ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے جو جو کاشتکار ہیں ان کا ہم خیال کریں گے آج کل کاشتکاروں کا بڑا برا حال ہے جب سے میری حکومت گئی ہے ان کاشتکاروں کو ان غریبوں کو ان ہاریوں کو کوئی نہیں پوچھتا اڈھائی سو ڈھائی سو کے قریب فیکٹریاں فیصل آباد میں بند ہو چکی ہیں پورے پشاور میں ہر کاروبار بند ہو چکا ہے سب پختون دوست ہمارے جہاں سے چلے گئے ہیں لوارس ہو کے کوئی کام بیٹھا ہے کوئی کام بیٹھا ہے اور اب تو حد ہے کہ ان کا نام یہ ریجسٹر نہیں کر رہے ہیں ووٹر لسٹ میں ان کو ڈالتے نہیں ہیں ووٹر لسٹ میں یہ شرم کی بات ہے یہ اس کو شرم آنے چاہیے اس حکومت کو کہ پختون ہمارے بھائی ہیں پختونوں نے ہمیشہ پاکستان کو بچایا ہے پاکستان کے لئے جائمیں دیئے پاکستانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ میں لکھی گئی ہیں پاکستانوں نے پاکستانوں کی وجہ سے پاکستان بنا پاکستانوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کشمیر میں جب قائد اعظم کو ضرورت پی رہی تو پختون گئے وہاں لڑنے کیلئے اور اور آپ صرف ایک خاندان ہیں جس نے قبضہ کر لیا ہے پاکستان پہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انڈے سے لے کے مرگی سے لے کے بجری سے لے کے ہر چیز اب ان خاندان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اپنا اپنا منافع کمانے کیلئے مرگی بھی مہنگی ہے انڈا بھی مہنگا ہے ٹماٹر بھی مہنگا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس خاندان کا واسطہ نہیں ہے اس کا ہاتھ نہیں ہے ہر چیز میں کا ہاتھ نظر آتا ہے تو اسی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ زنداری صاحب آپ اتنے ناراض کیوں ہیں میں اس لے ناراض نہیں ہوں کہ مجھے کچھ ہوتا ہے میں اس لے ناراض ہوں کہ عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جب عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے اور وہ حق کا جھنڈہ اٹھاتی ہے اور حق پہ ہمارا لڑنا فرض ہے انشاءاللہ ہم ان سے لڑیں گے لڑتے رہیں گے اور آپ کو آپ کا حق لے کے دیں گے دوستوں وہ وقت آ رہا ہے جب آپ کی ہمیں حمد کی ضرورت پڑے گی آپ کی دوستوں کی ضرورت پڑے گی آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے آپ نے حمد دکھانی ہے اور ان سے اپنا اپنا آپ نے حق لے گنا ہے ان کا حق لینا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے مظلوم مت بنو ایسے مظلوم مت بنو کہ اگلا آپ کا حق لے جائے تو ہم مظلوم اتنے نہیں ہیں کہ ہمارا یہ حق لے جائیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہر طریقے سے مقابلہ کریں گے پنجاب سے لے کے سن سے لے کے ہر پروونس میں ان کا مقابلہ کر کے آپ کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد بلائیں گے اور اگلا جلسہ آپ کا پرائیم منسٹر ہاؤس پر ہوگا جس میں جیئے بوٹوں کے نعرے لگیں گے دوستو میں تو رشت کھاتا ہوں کہ یہ اللہ نے جنت بنائی ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے الحمدللہ اللہ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آپ لوگوں کو یہ نصیب ہو اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی یہ امن نصیب ہو ہم یہاں امن کرتے رہیں گے ہم نے پہلے بھی جانوں کی قربانی دی ہے بی بی صاحبہ نے شہادت پائی تھی اور شہادت پاتے میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں سواک سے جھنڈا پاکستان کا چڑھاؤں گی اور یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سواک پہ پاکستان کا جھنڈا چڑھایا اور وہ چڑھا اور آپ لوگوں کو ہم نے آپ کی بھرتی واپس دی جے بھٹو